اسلام علیکم ناظرین کھلی بات عاصف شرویلہ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں ناظرین آج جو ہمارے پرگرام کی گفتگو ہے وہ ہے بلدیاتی الیکشن اور بلدیاتی نظام کے حوالے سے لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے عوامی سطح پہ بہت سے شکایات ہیں اور بہت سے مراحل ایسے آگئے ہیں کہ جن کے اوپر ڈسکس ہونا بہت سروری ہے ناظرین روشنیوں کا شہر کراچی اب کسی کھنڈرات سے کم نظر نہیں آتا دکھائی دیتا ہے ایسا کہ یہ جو روشنیوں کا شہر تھا اب گندگی کا ڈھیر ہو گیا ہے اور جگہ جگہ روڈ ٹوٹے ہوئے ہیں سڑکیں ہماری ٹوٹی ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ جو پانی ہے وہ پانی بھرا ہوا ہے ابھی گزشتہ دنوں جو موسمی برسات ہوئی ہے اس میں جو حال اس کراچی کا ہوا ہے اس نے بالکل وہ منظر پیش کرتی آئے جیسے کہ ہم موہنج اور دوڑوں میں رہتے ہیں لیکن ان انتظامات کو جو لوگ سمحالنے والے ہیں وہ اس طرف توجہ کیوں نہیں دے رہے اس کی کیا بھجوہات ہیں لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ اپنے منصف پر بیٹھ کے کچھ بہتر کام کر رہے ہیں اور اپنے اپنے حلقوں میں رہتے ہوئے وہ جس خوش اسلوبی سے کام انجام دے رہے ہیں اس کا ثبوت وہ اخبارات بھی ہیں اور وہ ٹیلی ویجن چینلز بھی ہیں جو ان کے بارے میں بتا رہے ہیں تو ہر کسی کی جو کوششیں ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں لیکن مسائل بہت ہیں بہت سارے مسائل ہیں اور اس کے وسائل نہیں ہیں کیا وجوہات ہیں اسی پہ آج ہم ڈسکس کریں گے کچھ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہوں گے لیکن اس وقت جو ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اس وقت بڑے سرگرم ہیں ایڈمنسٹریٹر ڈی ایم سی ایس نے جناب رحمت اللہ صاحب ہم آپ کو خوشحام دیتے ہیں کیا دیکھتے ہیں سر آپ کے اس وقت جو ہمارے کراچی کا حال ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے شکریہ آپ نے مجھے بلایا اور اس اہم موضوع پہ آپ نے بات کرنے کے لیے مجھے ہی آپ نے وہ ٹائم دیا تو یہ بڑی مہربانی دیکھیں کراچی کی جو صورتحال ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ سے ایسی رہی ہے یا ہوتی ہے اس وقت جو صورتحال ہے وہ عام طور سے ہر سال کی جو ایک مونسون کی بارش ہوتی ہے اس سے ہٹ کے پہلی مرتبہ اتنی بڑی کیپیسٹی میں بارش ہوئی ہے جو ایک ڈیزاسترٹ کی صورت اکتیار کر چکی ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ آپ صرف کراچی کی بات کر رہے ہیں میں تو پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں پاکستان کا سکسٹی پرسن ایریا جو ہے وہ فلڈیڈ ہے اور اس میں اسپیشلی جو انٹیرئر سندھ ہے وہ تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ نائنٹی پرسن فلڈیڈ کو ٹین پرسن اربن سٹیز ہیں جو تھوڑا بہت سیوے نہیں تو ادروائز اس مونسون کی لپٹ میں آ گئے ہیں اس کی وجہ میں یہی ہے کہ یہاں پہ ہر سال کی جو ایک مونسون کا سیزن ہوتا ہے اور وہ شاور رین شاور جسا راز ہوتی ہے اس میں یہ اوور کیپسٹی ہوئی ہے اور اتنے لمبے عرصے کے لیے چلی ہے تو اس وجہ سے ظاہری بات ہے یہ صرف یہ نہیں کہ پوری پاکستان میں یا سندھ میں یا کراچی میں کوئی پرابلم ہوتا ہے اگر اس قسم کی بارشیں جہاں پہ بھی چلیں اور کسی بھی دنیا کے کسی بھی کھتے میں چلے جائیں اگر اس قسم کی کوئی بارش ہو جائے تو وہاں پہ بھی دیزاستر کی صورت اکتا ہے اچھا آپ کی بات میں کٹوں گا اس وقت ہمارے ساتھ شیر زمان خان صاحب موجود ہے پی ٹی آئی کے پارلیمانی لیڈر سندھ اسمبلی شیر زمان خان صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی جناب مجاب کے آواز شیر زمان خان صاحب یہ بلدیاتی نظام جو ہمارا ہے اس نے کراچی کوئی کھنڈرات میں تبدیل کر دیا ہے آپ اس پہ پہلے کیا کہیں گے نہیں دیکھیں جناب سب سے بہتی بات تو یہ ہے کہ بلدیاتی نظام یہاں پر موجود بھی نہیں ہے اگر بلدیاتی نظام ہوتا تو آج شہر کے یہ حالات نہیں ہوتے بلکل بھی بلدیاتی نظام نہ ہونے کی وجہ سے یہ صورت اکتا ہے دوسری چیز یہ نظام کا اکتا ہے آپ کے اوپر صورت سندھ کے ایک ایٹی 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 درمات کی حکومت ہے جو کہ دلچسپی بھی رکتی ہے عوام کے نسائل کرنے کے لیے آپ کے سامنے ہی چاہے وہ پینے کا پانی ہو چاہے وہ سورے میں پالی میں ہو چاہے وہ اسے والوں میں علاج ہو چاہے وہ لاؤن آگر کی سیشن ہو چاہے وہ سیٹ کرائن ہو کوئی بھی چیز تو ٹھیک نہیں ہے یہاں پہ ہر چیز تا مہانی کا شکھار ہے تو میں ہمیشتا ہوں کہ جتک پاکستان بیپلس پاری سودے سندھ میں اکتدار میں رہے گی حدا سبھی بہتر نہیں ہو سکتے ہیں یہ تو کراچی کے پر میں آپ سے بات کر لیں لیکن اگر آپ باقی کراچی کے سودے سندھ کے اگر آپ سے بات کر لیں تو وہاں سے سورے پال بہت اچھی نہیں ہے کیونکہ چلے ہمارے میں کراچی میں بیپلس پانٹی کو بہت نہیں ملا انہوں نے ستینی ماں والا خلق رکھا لیکن جہاں سے بلاوں زرداری کو رہتانہ سے بہت ملا وہاں کی کیا حرات بہتر ہے کہ ناوک شاہ سے جہاں سے زرداری صاحب بھید کر آئے ہیں وہاں سے کیا دوس کی مہرے بہتی ہیں یا سیون سے جہاں سے وزیر آنا صاحب آج بوسی رہا وزیر آنا ہے وہاں سے شہر زمان ساہب شہر زمان ساہب شہر زمان ساہب لیکن ایسا تو نہیں بہتا ہے کہ اس کے اندر مرگوں کو برطکارا جاتا ہے مرگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ تو ویلے کے ساتھ استماع ہے زمین پہ غریبوں کو بٹھا گئے شہر زمان ساہب ملتے ہیں ملتے ہیں خوام در فرکارل کے آنے والے غریب ہورت کو برطکارا جاتا ہے اپنے گڑاونوں کے اندر کانثرا جیتے وہ جو ہیں وہ ٹینڈ اور راشن جو ہیں وہ سٹور کر لیتے ہیں بیشنے کی نیت ہے اللہ جانے کی نیت پر لاکھوں کی تابعہ میں ہر سال گندم کی بوریاں جو ہیں وہ تباہ حال ہو جاتی ہیں تب بھی اس کی چورے کھا جا دے گا شہر زبان صاحب آپ کی بات کاٹوں گا آپ کے گورنر صاحب بھی تھے اس وقت ظاہر سی بات ہے جب پپس پارٹی کی حکومت تھی تو آپ کے گورنر صاحب بھی تھے اور آپ کے نمائندے بھی تھے تو انہوں نے کیوں نہیں اس کے اوپر ایکشن لیا اور جو اس وقت کراچی کے جو حالات ہے جو حالت ہے اس کے اوپر کیوں نہیں ایکشن لیا کیوں نہیں آواز اٹھائی گئی جبکہ دیگر پارٹیوں نے آواز اس پر پرزور طریقے سے اٹھائی تھی جی آپ کے اگر ان میں نہیں تمہ آپ کو بتا دوں جناب اللہ کے اٹھاری ترمین کے بعد یہ ساری ذمہ داریاں جو ہیں وہ صبحی حکومت کی ہوتی ہیں اگر یہ حرات پنجاب کے اندر کے پی میں ہو تو آپ ضرور سے آواز اٹھائیں پنجاب کے پی میں ذمہ داری وہاں کی گورنر کے نہیں ہے وہاں میں ذمہ داری اس حکومت کی ہے کسی طریقے سے تاری ترمین کے بعد یہ ذمہ داریاں سوائی حکومت کی آتی ہیں سوائی حکومت کا کام ہے آواز اٹھانے کی بات رہی ہے کہ آپ کو اواز ڈھانے کی بات رہی ہے کہ آپ کو اواز ڈھانے کی رہی ہے کہ اندر ترمین میں حضر طور پر اتجاز نام اگر آیا ہوں یا اندر ترمین میں ادارتب تو آپ کے قوے پے ج boat convincing سوائی پر جب انگی کو احملestepد کو ووڑ دیں گے Cómo پر ان اگر ایرphere فورائی ہے جب اندر کے چیزن اگر یہ یہاں اکرانے والا وقت ہیں تو آپ کو جانسوں کی جانس نوات پر وشکلانی روزن رانی عشر رہے ہیں اور اس چیزن لینے جس ہیں تو اگر خواب میں جانس ہیں جس كnie چشح کے ماں جائیں گے جنہوں کے چونار پر وشکلانے خود ان شکم ہر آدمی پریشان ہے لیکن میں کراچی شہر کو کراچی تحسین پیش کروں گا کراچی صبح سنگ کا دل ہے جس طرح کراچی کے شہریوں نے بھڑ چڑھ کا حصہ لیا ہے دل درہ کر کے جو ہے اپنے سنگ کے لوگوں کے ساتھ ان کے پھائیوں کی ضد کر رہے اسے میں اپنیشیٹ کروں گا اور انشاءاللہ مور بھی کریں گے اچھا یہ بلدیا عزمہ شہر زبان صاحب بلدیا عزمہ کراچی ترقیاتی کام چوتھے انجام اس کو دینا تھا لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے سننے میں یہ آیا ہے کہ وہ ٹھیکے جو تھے وہ بھی کچھ پرسنٹ کے اوپر یہ سمجھنی چیز یہ تم بہت شاید کم ریشو بتا رہا ہوں پندرہ پرسنٹ پہ یا بیس پرسنٹ پہ وہ دے دیئے گئے اور اس کی جو پیرمنٹ ہے وہ کیڑیے دے رہا ہے اپنیشیٹ کروں گے مورساہ میں چھن رہی ہیں جیور اتار یزار خوابین کے اور جو کراچی کی بلدیا عزمہ کارات ہے وہ آپ کے سامنے کیا 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 جاتے ہیں وہ اللہ جانے وہ کن چکروں میں ہیں وہ کیا کریں ابھی تک ان سے پوچھے تو تک کہ ساڑی جیساں کے انہوں نے گزارے اس میں کیا ہے کہ ہم نے شہر زبان کیا ہے ابھی بیٹھے پر فارمین سے باتیں ابھی نیکن میں شہر زبان آپ سے بات کرتے ہیں اچھا اب آپ الیکشن کو پیسا دیکھتے ہیں اب جو الیکشن ہونے والے سولہ اکٹوبر کو زبنی دو ہلکوں میں الیکشن ہیں ملیر کو رنگی میں ہوں گے اور ٹیس اکٹوبر کو پور ایک کراچی کے حوالے سے تو کیا یہ الیکشن ہوں گے کیونکہ پہلے بھی دو تاریخیں دی تھی الیکشن کمیشنر نے اور وہ پاسپونڈ ہوئی حالات کی وجہ سے بارش کی وجہ سے تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ الیکشن ہو جائی گے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اندر بھی حکوموں کے سن کی جو ہے وہ ان کی نیت چیت نہیں ہے کیونکہ پورے شہر کے اندر دو ہی سیاتی جہاں تھی جو کمپین کر رہی تھی نہ تو بیوکس کا بھی کمپین کر رہی تھی نہ ان کے اتحابی جو ہے وہ کمپین کر رہے تھے کمپین تو بہی بھی نہیں کر رہا تھے سر بینرز لگے ہوئے تھے انہوں نے اراؤنس کر دیئے کہ الیکشن جو وہ پوسون ہو رہے یہ صورتحالیں نہیں آتے ہیں نہیں کہتا ہوں کہ ازبار میں خیر الیکشن جب ہوں گے میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ اندر پاریسی شکست ہوگی چاہتے ہیں جی خیر زبان صاحب یہ تو آنے والا اب وقت بتائے گا لیکن جو پوزیشن نظر آ رہی ہے اس کے حوالے سے ہم ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے اچھا یہ بتائیے لوکل گورنمنٹ جو ہے ہماری جو یہ ٹھیکے دیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے لائن منقطع ہوگی شیر زبان صاحب سے تو میں آؤں گا واپس آپ نے جی صرف آپ بتائیے کہ آپ اس وقت دنگی ہماری بہت پھیل گیا ہے تو دنگی کے حوالے سے آپ نے کیا اقتماد کر رہے ہیں اپنے حلقے کے حوالے سے کہ اس میں کمی آ سکے کوئی سپری وغیرہ کا سسٹم دیکھیں جو اس وقت صورتحالیں آفٹر مونسون یہ دنگی کا جو ہوا ہے یہ ایک پینڈمک ہے جو ابھی چل رہا ہے اور اسپیشلی کراچی میں اس کا جو گراف ہے وہ بڑھا ہے بدصورت انٹیرئر کے دنگی ایک ماسکیٹو سے کلر ہے جس سے ہوتی ہے اور وہ عموماً جو ہے نا شام کے وقت میں یا صبح ارلی جو ہے نا وہ اس کا اپنا شکار کرتی ہے اس حوالے سے ہمارے پاس ایک سچ کوئی ایسا کوئی میکنزم تو نہیں ہے کہ دنگی ہم ہاتھ سے پکڑ کے اس کو ماریں یا اس کو ختم کریں تو اس کے لیے ایک فیومگیشن ہوتی ہے جو ہم ڈیلی ویسے سے مختلف علاقوں میں اپنی مشین سے اس کو فیومگیٹ کرتے ہیں اس سے یہ ہے کہ جو جو ان کا بریڈنگ جو ہے وہ رک جاتی ہے کم سے کم تو اس میں اصل میں ڈینگی ہوتا ہی اس جگہ پہ جہاں پساف پانی ہو اور جہاں اسٹیگنٹ پانی ہو جو کم سے کم بھی چوبیس کلاس ٹوٹی فور آور سے زیادہ جہاں یا فوٹی ایٹ آور سے زیادہ کھڑا ہوا پانی ہو جس پہ جا کے وہ اپنے انڈے یا لاروہ جو ہے وہ آہ چھوڑتا ہے تو سر ڈینگی کے علاوہ بھی اور بھی بہت سے چھوٹے چھوٹے سے کیلے ہیں یا اور بھی بیماریاں پھیل رہی ہیں تو اس کے حوالے سے آپ کوئی اقدامات کر رہے ہیں سر اقدامات یہی ہے نا کہ ہم جہاں جہاں پہ یہ ڈیٹیکٹ ہوتے ہیں ہمیں ڈینگی کا اس وقت ڈینڈی یا ایک ملیریا ایم پی جو ملیریل پیراسائٹ ہے وہ ہے ہوتا ہے وہ جہاں جہاں پہ بھی ہمیں نوٹ ہوتا ہے ڈیڈیکٹ ہوتے ہیں جہاں پہ بھی تو وہاں پہ ہم اپنی جو ہے نا وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہاں پہ ایسا کیمیکل ڈالیں کہ وہ جو لاروہ وہاں بنتا ہے لاروہ وہ انڈے جو دیتا ہے وہ وہ نہ بنیں اس کو ہم کنٹرول کر سکیں یہ ایسی بیماری نہیں ہے کہ مین ٹو مین جو ہے نا وائرل ہو رہی ہو یہ اس مچھر کے کنٹنے سے ہوتی ہے جو ڈینگی کا وہ ہوتا ہے کیریئر ہوتا ہے تو اس میں ہم جو ہے نا ڈیلی بیسس پہ ڈیلی بیسس پہ انہی میننگ ہم مختلف جگہوں پہ جہاں بھی ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس جگہوں پہ یہ کرسز زیادہ ہے تو وہاں پہ ہم اپنی اسپری ماشینیں بھیج کے فیومگیٹ کراتے ہیں اچھا ابھی دیکھنے میں آیا ہے کہ آپ ماشاءاللہ سہلاب زدگان کے لیے بڑا کام کر رہے ہیں آپ نے کیمپ بھی لگایا اور ابھی میری اطلاعات کے مطابق ایک کیمپ سے اب آپ کے کیمپ بڑھتے چلے جا رہے ہیں تو کتنا آپ وہاں پہ پہ پہنچا رہے ہیں کن جگہ پہ پہنچا رہے ہیں کون لوگ ہیں کون سا علاقہ ہے جہاں پہ آپ یہ سب امداد کر رہے ہیں دیکھیں یہ جیسے ہی جو انٹیریر کا علاقہ فلوڈیڈ ہو گیا لوگ بیچارے بے گھر ہو گئے جن کے گھر قتم ہو گئے لٹ پٹ گئے بغیر ہاتھوں خالی وہ وہاں سے اپنے پلیسے سے ایریاز سے نکلے اور کسی ایسی جگہ کی تلاش میں تھے جہاں پہ ان کو کوئی رہنے کی جگہ مل جائے تو اس صورت میں اب جو پورا انٹیریر ہے جو اربن ایریاز ہیں انٹیریر پہ وہاں پہ گورنوٹ افسندے اپنی کیمپ سٹیز قائم کر دی ہیں وہاں پہ بھی لوگ رہ رہے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو مائگریٹ کر کے کراچی آ رہے ہیں اچھا آپ نے کوئی کیپ لیا ہے یا کہ آپ وہاں پہ پہنچا لیں نہیں ہمارا جو پورے کراچی کی میں بات کر رہا ہوں ایسٹ میں تو میں ایڈیمنسٹر ہوں لیکن میں پوری کراچی کی بات کر رہا ہوں تو پورے کراچی میں جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں ہماری سید مراد علی شاہ صاحب ہے بلدیار کے منسٹر ہمارے سید ناصر علی شاہ صاحب ہے اور ہمارے چھ ساتھ دیسٹک جو ہارڈ دیسٹک ہیں اس کے ایڈمنسٹر ہیں یہ ملکی کوالی نیشن میں اپنا کام کر رہے ہیں جہاں جہاں پہ جس دلے میں جو افیکٹیز جاتے ہیں تو وہاں پہ اس دیسٹک ایڈمنسٹرشن ان کے لیے ڈیکلیئر کرتی ہے کوئی بھی اسکول ایزا جو ہے نا ریلیف کیمپ ان کے لیے اندادی کیمپ ان کو ریلیف کیمپ کو ڈیکلیئر کر دی ہے ہم ان کو کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کو اتنا فیسلیٹیٹ کریں کہ وہ اپنی زندگی ایک جو کم سے کم جو جس گھر سے لوٹے پٹے آ گئے ہیں تو وہ اپنے پیسفل لائف فیل کرے جب تک کو وہ واقع سنجھے ہیں ان کی زندگی مزید بحال تو ہو سکے مزید ہم آپ سے بات کریں گے ایک چھوٹے سے برک کا وقت ہو گیا ہے برک کے بعد آتے ہیں ویلکم بیک جی ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہے رحمت اللہ صاحب ایڈمنسکریٹر ڈی ایم سی ایسٹ اور انہوں نے کیمپ سہلاف زدگان کے لیے لگایا اس کے علاوہ اسپری کے حوالے سے انہوں نے بات بتائی صحیح یہ جو کچھرہ اٹھایا جا رہا ہے بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آگے تھوڑا سا جا کے وہی وہنہوں نے اس کو جا کے ڈم کر دیتے ہیں اور وہاں بھی گندگی پھیل رہی ہے تو اس کے حوالے سے آپ کیا اقدامات کر رہے ہیں کیونکہ عموماً بہت سے حلقوں میں بہت سے بسا اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایک جگہ سے اٹھا لیتے یا ایک علاقے سے انہوں نے وہ کچھرہ اٹھا لیا اور تھوڑا سا آگے جا کے اس کو کو ڈم کر دیتے ہیں نہیں بلکل یہ غلط ہے اس کی کوئی بات نہیں ہے یہ دیکھیں بیسیکلی تو یہ جو گارویج لفٹنگ کا جو فانکشن ہے پہلے ڈی ایم سی میں تھا اب اس کو ما شاء اللہ وہ ایک سنگورن نے انس کو ایک انڈیپنڈنٹ جی ایک الگ سپورٹ بنا لیا ہے جو اوورال پوری سنگھ میں کام کرنے لگا ہے تیسے انڈلی سینٹرل میں بھی ان کو آہ اناغریٹ کیا گیا اور یہ کچھرے کا جو جہاں تک آپ جو بات کر رہے ہیں کہ یہاں سے اٹھا کے پھر شہر انٹرنل سٹی میں کسی اور جگہ پر اٹھا دیا ایسا نہیں ہوتا کیونکہ اس کا ایک بہت بڑا میکنینزم ہے یہ کچھرہ جب جہاں شہر سے اٹھتا ہے جس گاری میں اٹھتا ہے اس کو بھی مانیٹر کیا جاتا ہے کنٹرل سسٹم میں واقع ہے پورا جس کو مانیٹر کیا جاتا ہے ایک ایک بندے کو مانیٹر کیا جاتا ہے مانیٹر کیا جاتی ہے اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گرز کالیج ہے یا اسکول ہے اس طرف زیادہ ہم کچھرہ کنڈی دیکھتے ہیں دیکھیں بات میں وہی بتا رہا ہوں کہ میری بات آپ کو ہی کرنے تو یہ کچھرہ جب اٹھتا ہے تو یہ کچھرہ یہاں سے جا کے شہر سے باہر جام چاکرو ہے گوین پاس ہے جو ایک لینڈ پل سائٹ بنی ہوئی ہیں جہاں پہ وہ کچھرہ ڈمپ ہوتا ہے اس وہاں سے کچھرہ کبھی شہر میں نہیں آسکتا کہ وہاں جب چلا گیا تو جانے سے پہلے بھی وہ وہاں چیک ہوتا ہے اور وہاں پہ کمپیٹرائز میئرمنٹ وہ سسٹم لگا ہوا ہے وہ کچھرے کو باقاہ دم میئر کرتے ہیں اور اس کی جو ہے وہ وہاں پہ چٹ نکلتی ہے کمپیٹرائز سلپ ہوتی ہے کہ یہ گاڑی اتنا کچھرہ شہر سے لے کے ہر دیسٹرک وائز ہر یو سی وائز اس کو مانیٹر کیا جاتا ہے دس من سائٹ چھوٹی چھوٹی لگی ہوئی ہیں ان کو بھی مانیٹر کیا جاتا ہے آج جی میں معذرت چاہوں گا آپ کے بات کاٹوں گا اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما سید اخلاق حاشوی صاحب موجود ہیں اخلاق حاشوی صاحب آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے آنی آ رہی ہے آ رہی ہے اخلاق حاشوی صاحب ابھی بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے اعلان کر دیا گیا ہے اور ابھی ایک مہینہ ہے آپ کیا دیکھتے ہیں کیا بلدیاتی الیکشن ابھی ہوں گے یا کہ کوئی نہ کوئی کھٹائی میں معاملہ پڑیا ہے دیکھیں میں بڑی ساتھ پتری بات کروں کراسی کے حوالے سے جنہا کراسی کے شہری کے حوالے سے چاسر سے ہٹ کے حاصل میں یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے جو میند ہیں ہلو جی جی میں سنوں ہلو ہلو میں سنوں آپ کی آواز مجھے آ رہی ہے اخلاق حاشوی صاحب مصلاح یہ کہ ہم جنا بلدیاتی انتخابات کرانے میں بلکل جو نا انڈے پرسن جو نا مشکوک نظر آتے ہیں کیونکہ یہ اختیرات شہر بینے پردے ہیں بلدیاتی نمہندو کو اور اب یہ بائی جو بات کر رہے ہیں نا بہر کے دیوں یوسی یوسی چیک ہوتا ہے مریٹرنگ ہوتا ہے یہ دو ہزار بائیس کے لطیفہ کہہ لے میں بتاتا ہوں کہ تچرہ میں ابھی مثال دیسوں مادرل کالونی یوسی کے میں بتا رہا ہوں یہ نا مادرل کالونی یوسی تچرہ سارا شہر کی ایک ٹیلیپون ایک شینج اس کے سامنے ڈم کر دی جاتا ہے پھر اب آپ چلے جائیں اور کہیں ایک تچرہ بھی لے کر جا رہے ہیں ان کی گانیاں نظر آئے ہیں یہ سارے کو نظر آئے ہیں لیکن نہ ہونے کے پر ڈی ایم شیس کے ملازمیں مجھے دائیں ڈی ایم شیس کے اندر کہ آپ ڈپارمنٹ آپ گلنا ہیں جو نا ایک انڈا ڈپارمنٹ ہے باغات کا ایک انڈا ڈپارمنٹ ہے ایک انڈا انڈا ڈپارمنٹ کا مجھے کہیں بھی آپ کسی بھی جگہ آپ شہر ملازمیں کسی تونے میں تلے جائیں آپ کی ایک انڈا ڈپارمنٹ بھرمار ہے آپ کا کہیں سپریل ہی ہو رہی ہے کہیں جو نا تو ماملات آپ جگہ مجھے کہیں تکھانے کے کسی تونے میں تکھانے میں جاؤں میں چلیں دیکھوں ان لوگوں کو جانا کہ یہ کہیں کی تکھانے جانا اور میں دور بار بتا دوں جی آپ اپنے اس کے حوالے سے کیا کہیں یہ حلکے آپ اپنے حلکے کے حوالے سے کیا کہیں دیکھیں میں تو اپنی یہ بات کروں گا کہ کچھرا اٹھانا بیسیکلی ڈی ایم سی کا کام نہیں ہے میں نے پہلے آپ کو بتایا وہ سالیڈ ویس منیجمنٹ بورڈ ہے وہ بالکل پراپر طریقے سے کام کرتا ہے اور وہ میں اس کو خود پرسنلی دیکھتا بھی ہوں کیونکہ میں جس جس کا جس سے کہا ایڈمسٹر ہوں وہاں پہ تم مجھے کہیں ڈمپ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا کہ میں کہوں کہ جو بات یہ کر رہے ہیں آجمی صاحب وہ ٹھیک آپ 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 اگر جہاں تک اس لئے کی رحمت اللہ صاحب یہ کون سے ڈی ایم سی کے ہے جی میں ایسٹ تسٹر میکسن کار اپریشن ایسٹ کا میں آپ کو بتا دوں دیکھیں یہ ایک کنٹینیس کارسز ہے آپ یہ نہیں کہ سکتے کہ کچھرا شہر میں نہیں ہوگا یہ کچھرا کچھرا گھر سے ہوتا ہے گھر کے حوالے سے ابھی 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 کچھ گاڑیاں آہ گھروں پہ آنا بھی شروع ہوئی ہیں اور آہ ابھی یہ سسٹم بھی شروع کیا ہے بلکہ آج آہ ناصر حسین شاہ صاحب نے اور سعید غنی صاحب نے آہ بھی ان گاڑیوں کا افتتہ کیا ہے تو آپ کیا کہیں گے آپ کے علاقے میں یا اخلاق حاشمی صاحب کیا یہ سسٹم صحیح ہوتا ہے یا چند دن بعد یہ بھی بند ہو جائے گا مجھے تکوڑی پھر میں اکے ہیں جب کچھا خیل رہا ہے گاڑیاں سے کھلائیں اسے بڑا احمد سے کام لیا ہے میں بات کے ان ملسٹر کیا آپ نہ سکتا کریں آپ نہ سکتا کی بات کر رہے ہیں یا نہ نے میں نہ سکتا کر رہا ہوں کہ مادرگوٹ میں کیا کچھ ہو رہا ہے کریسپی کا پانی سکھ رہا ہے جگہ جگہ جو ایسان تکوڑیاں جا رہا ہے یہ انٹریز چھوڑ رہا ہے یہ چھوڑ رہا ہے اخلاق آشمی صاحب آپ ہمارے ساتھ لائن پہ ہی رہیے گا سر آپ سے ایک بات ہے سوال کرتا ہے مجھے لوکل گورنمنٹ جو پروجیکٹ ہیں اس کو بہت ہی تاتتوار ٹھیکے دار جنہوں نے لے لیا ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ بڑا ایک علمی والی بات ہے کہ ٹھیکے دار اپنی مرضی سے لے لیں اور کمیشن دے لیں اور اس کے بعد وہ کام صحیح نہ ہو جیسے کہ ابھی ہم نے روڈوں کو دیکھا کہ ایک بارش ہلکی سی ہوئی ہے اور روڈ جگہ جگہ سے ٹھوٹ ٹھوٹ کا شکاہ ہو دیکھیں میں آپ کو بتاؤں میں لوکل گورنمنٹ کا ایک ایمپلائی ہوں اور اس حوالے سے آپ نے سوال کیا لوکل گورنمنٹ کے ٹھیکوں کے بارے میں تو میرا کوئی آہ واسطہ نہیں ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ جو ٹینڈر ہوتے ہیں وہ باقی عزت طور پر آہ سپرا کے آہ قوانین کی طرف سپرا رولز کو فالو کرتے ہوئے وہ ہوتے ہیں اور ڈبل ایڈبل ایڈبل پہ ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں ایک کنسلٹنٹ ہائر کیا جاتا ہے جو کنسلٹنٹ اس کی پروکورنمنٹ کو فالو کرتا ہے دیکھ جا ہے اسکرون نہیں کرتا ہے اب یہ جو ایک پرسپشن ہے کہ پرسنٹیج لے کے دیا جاتا ہے تو پہلی بار تو میرا کوئی واسطہ نہیں ہو اس لوکل گورنمنٹ کے ٹھیکوں سے لیکن آہ یہ جنرل ایک پرسپشن ہے آپ کے سامنے آہ میں اپنی باق کروں گا میں نے ڈی ایم سی اس کا آہ کچھ دن پہلے جو میں نے ٹینڈر کرائے تھے تو اباؤٹ میرے پاس جو تقریبا سولہ ٹینڈر تھے اور اس میں تھری انڈر سے اباؤ جو ہے وہ ٹھیک ہزار نے پاپ پاٹسپیٹ کیا وہ ہم نے اپن ٹینڈر بیڈنگ کی اور اس میں کسی قسم کی چھپا کے کوئی بیڈنگ نہیں کی کہ کہا جائے سے کہ پرسنٹیج کے بیس پر وہ دیا جاتا ہے یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ پرسپشن ہے جو آپ کے عام طرح سے لوگوں کے دینوں میں آ گیا رحمت اللہ صاحب آج ہم نے آہ 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 میر کراچی آہ کو بھی یہاں پہ آہ مدو کیا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر لے کے ان کی کچھ مصروفیات تھی آہ جس کی وجہ سے وہ آ نہیں سکے ہیں آہ اخلاق ہاشوی صاحب آہ دو ہزار اکیس سے دو ہزار بائیس میں پرویشنل آہ اے ڈی پی کی عربو لاغت کی ایک سو چار ترقیاتی اسکیموں کے سمرات کراچی کے شہریوں کو نہیں مل سکے یہ کیونکہ آپ بھی کراچی میں رہتے ہیں اور یہ بڑی جماعت کی نمائندگی کرتے ہیں تو اس کے سمرات کیوں نہیں مل سکے اس کی کیا وجوہات ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں اور آہ سے بھائی آہ سے بھائی دیکھیں گے جب تک بلجیاتی نظام صحیح نہیں ہوگا بلجیاتی نمائندوں کے عوالے سکتے ہیں جائے گا یہ معاملہ بھی شکر کرتے ہیں مجھے بتائیں کہ سر نظام کب صحیح رہا ہے آپ وہ بتا دیجئے مجھے کہ جب کب نظام یہ کراچی کا صحیح ہوا ہے میں نہیں آپ دیکھیں نہیں مستوات عباد کے عباد کے عباد کے عباد لینے نہیں وہاں حرام دے رہے ہیں ساکتے آپ نحمد اللہ کے عباد کے عباد لینے آپ اٹھا گئے یہ دی ایم سی اپی سے ہمارے عباد ہمارے پہلی عقوبہ سے اس کی ڈی ایم سی سے ہم لوگ کام لے تے تھے سارے تکرہ بھی اٹھاتے تھے اٹھوٹمٹ بھی کرتے تھے تمام ملازم حاضر ہوتے تھے اور یہ ملازم یہ ملازم میں بہت بھی رہے ہیں ملازمی کے حوالے سے جہاں تو یہ ایک دوڑ پر کے آج 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 میں حالت دیکھیں کہ پوری ملازم کو اکروڑ کر دیا گیا ہے میں جا رہتا ہوں وہ بی ایک پی شد ادا کے ہیں جہاں تو تصمیریں دیکھتا ہوں آپ کے پرشان ہو لیں تو یہ تو دوڑ چل نہیں ہے یہ آج مجھے بتایا کہ یہ مرضی ہے رے 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 کی بطری بیٹنے والے کہ مرضی رہمت اللہ صاحب ایک بات اور دیکھنے میں آئی ہے کہ ناجائز تجاوزات یہ گلشہ نقمال ہو یا کہیں بھی ہو خاص کر کے جو ہمارے ٹھیلے والے ہیں کھانے پینے کی اشیاں یہ لگا لیتے ہیں اور اس سے روڈ بھی جام ہو جاتا ہے تو اس طرف آپ لوگ کیوں نہیں توجہ دے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ ایسی توجہ نہیں ہے بالکل توجہ ہے یہ آہ جو тھیلے والے اس کو صافٹ انکروچمنٹ کہا جا سکتا ہے کہ جو بھی تو ان کو انکروچ کر کے ہٹا دیا لیکن شام کو فیر آ جائیں گے یا رات کو سفر آ جائیں گے یا صبح کو فیر آ جائیں گے یا ہوسکتا ہے لیکن کچھ لوگ یا ہوسکتا ہے جہاں سے ہم نے انکروچمنٹ ختم کرائی وہاں سے نکل گئے کسی دوسری جگہ بیٹھا ہے کسی دوسری تیسری جگہ بھی ڈیلی ویجر ہوتے ہیں جو ڈیلی کہیں کہیں سے اپنی زندگی گزر سفر کرنے کے لیے آتے ہیں وہ کرتے ہیں ہم اپنا کام کرتے ہیں کہ ان کو وہاں سے بھگا دیں ان کو کر دیں ہم اپنے سکورٹی اداروں کو اپنے ساتھ لے کے ڈسٹرک ایڈمنٹرین کو کوارڈینیشن کے ساتھ انکروچمنٹ ہٹا تو دیتے ہیں یہ سافت انکروچمنٹ لیکن یہ ظاہری بات ہے یہاں سے ہٹ گئے دوسری جگہ بھی بیٹھے گئے مجھے بات ہیں کہ آج میرے ڈیلڈ مہینے سے میرے در میں پانی چاہ رہا ہے میں پانی کا دل بکیپی سے برکا ہوں ہر مہینے ہے اب باگوں نے میں ایسیٹی کا صدر نہیں ہوں لیبر میں کا صدر ہوں میرے در پر ڈیلڈ مہینے سے اور ایسین اور امیدی کنی کے چاہر نہیں ہیں میرے ساتھ ہی ہو رہا ہے تو پاکے عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے مجھے بتا ہے یہ پانی کا کیا سسکتہ ہے پانی نہیں دیکھو وارٹر بورڈ کا میٹر ہے پرٹنسو اس کے ساتھ کرتا ہے میں آشمی صاحب کو کہوں گا کہ وہ وارٹر بورڈ والوں سے رابطہ کر لیں وہ جو جو کنسل لیگزی میں ان کے ساتھ رابطہ کر لیں ایم ڈی اے وہاں پر ان سے رابطہ کر لیں اور میں نے تو جہاں تک دیکھا ہے کہ میرے میرے ڈی ایم سی کے جو انچارج ہیں آہ وارٹر بورڈ کے وہ میرے ساتھ کوارڈینیشن میں ہوتے ہیں میں ان کو کمپلین دیتا ہوں وہ کمپلین ڈیزالو ہوتی ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ ایشوز بہت ہیں پانی کے پانی کی شارٹیج بھی ہے پیچھے سے بھی پانی کی شارٹیج بھی ہے اور ساتھ ساتھ سیوریج کے بھی بہت سارے پرابلم ہیں لیکن ہم مل کے کوارڈینیشن کے ساتھ کام کرتے ہیں اور وارٹر بورڈ کو آن بورڈ لے کہ ظاہری بات ہے پارڈین ان سے کرتا ہے ایکسپرٹیز ان کے پاس ہے کنسلٹینشن ہوتی ہے ابھی میں نے پانی پہ آہ نجمی عالم صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے اور یونین کے جو لیڈر ہیں آہ وہ بھی ہمارے ساتھ موجود تھے پانی پہ میں نے ایک پرگرام دیا تھا آہ تو اس رہے تو بہت کریپشن نظر آتی ہے بہت زیادہ کریپشن اچھا وہاں کے جو ملازمین ہیں وہ آتے ہی نہیں ہیں تنخواہ لیتے لیکن آپ کے یہاں آپ کے یہاں بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ چھٹیاں زیادہ کرتے ہیں خاص کر کے سوئی پر آہ ان کو دیکھا سفائی کرنے والے روڈو کی یا اس کی یا آہ جو نالے صاف کرتے چھٹیاں بہت کرتے لیکن تنخواہیں آہ بروقت لیتے تو سرح یہ کریپشن نہیں ہے دیرے میں اپنا حاضر بھائی بات میں تاتروں ہوتی ہیں جی حالو جی جی اخلاق صاحب آپ کی آواز آ رہی مجھے بتایا ہے کہ میرے گر پہ وزیر داخلہ میں آنا تھا بہت بان کی وزیر داخلہ میں آنا تھا اگرمان فانجو صاحب نے صحیح ہے جی جی آپ نے ہمارے ایڈسٹر ساتھ بھی پتا تھا ڈائریکٹروں کو پتا تھا سب کو پتا تھا لیکن اس کے بہت دیو وہ وہاں پہ نہیں کام کر سکے مجھے بڑا اس کے بعد کانوں کی چاہت اجنے پر دری جائیں گے اور وہ یہاں ساتھ پوٹی جی سڑ کے اندر اور جاہاں دیں تو رہتے ہیں ہکومت جو ہے وہ پاکستان مسلم لیک کی ہے یہ تو آپ کی انکہ میں ڈالی بھی ہے نا یہ پرانی باقیات ہیں جن کے پتہ نہیں ہے یہ اپنا رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرانی باقیات ان کے کنٹرول میں نہیں آری اخلاق حاشمی صاحب اخلاق حاشمی صاحب ہماری بات سن لیں اس وقت تو آپ پی ڈی ایم کے ذریعے آپ آپ سب ایک ہیں چاہے پی پیس پارٹی ہو چاہے کوئی اور جماعتیں ہو تقریباً گیارہ جماعتیں آپ ایک ہیں ٹھیک ہے اگر وہ آئے تھے اور ان کو پروٹیکول وہ نہیں مل سکا تو سر حکومت تو آپ کی ہے نا تو یہ تو ان کو کہنا چاہیے نا یہاں کے جو حکومت ہے جو سن کی ہے وزیر علیہ سن سے برادر علی شان میں یہ بات کروں کہ یہاں کے کنٹرول میں نہیں آئی دا رہی ہے ان کے کنٹرول میں نہیں آئی دا رہی ہے بھائی اخلاق صاحب میری بات کا روح بدل جائے گا اور میں اس وقت سے بلدیات پر رہنا چاہتا ہوں سر ایک ہم نے دیکھا ہے مرتضی وحب صاحب اس وقت ایڈمنسٹریٹر ہے لیکن جس وقت مصطفیٰ کمال صاحب تھے اس وقت کی ہم اب بات کریں گے لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بات جی ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ ویلکم بیک جی ناظرین ہم بات کر رہے ہیں بلدیات کے نظام پہ اور جو کہ زلے ہیں ان کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں پاکستان جناب اخلاق حاشمی صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں رحمت اللہ صاحب ایڈمنسٹریٹر ڈی ایم سی ایسٹر سر ہم بات کر رہے تھے کہ جس وقت مصطفیٰ کمال صاحب کی یہاں پہ میئر تھے اور گورنر تھے ہمارے اشویت العباد صاحب اور اس وقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پارکس بنیں بڑے خوبصورت پارکس بنیں لوگ اپنے اپنے علاقوں کے ایک ایک پارک ہوا کرتا تھا پلے گراؤنڈ ہوا کرتا تھا لیکن اب وہ جو پارکس ہیں وہ تباہ حال نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے دیکھیں میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ ابھی پچھلے چند مہینوں میں کافی پارکس ایسے ہیں جو بلکل تباہ حال تھے جن کو دوبارہ سے بنا کے اناغریٹ کیا گیا ہے اور عوام کے حوالے کیا گیا ہے میں جنرل یہ اپنی ڈی ایم سی کی بھی مات کروں گا میری ڈی ایم سی میں تقریباً اس وقت بھی تیرہ یا چودہ پارک ایسے تھے جو انکروچ تھے انکروچ میں سے کسی کے قبضے میں تھے جس کو ہم نے ان سے خالی کروایا انکروچمنٹ ختم کروائی اور ان پارکوں کو نئے سرے سے ہم نے تعمیر کیا بنایا اور لوگوں کے حوالے کیا کچھ کا ہم نے اناگریشن کیا ہے اور کچھ کا بھی پہننگ میں ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ کرنا کہ بھائی پہلے ایسے ہی تھا آپ چلے جائیں آہ بن قاسم پارک ہے یہ اپنا آہ بن ازی پارک ہے سارے پارک جتنے بھی ہیں کہ ایم سی کیوں یا چاہے ڈی ایم سی اس کو ماشاءاللہ بہترین کنیشن میں ہاں ضرور ایسا نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ ہنڈیڈ پرسنٹ پارک ٹھیک اور اچھی تحالت میں نہیں ان میں ضرورت ہوتی ہے پرسائل کی کچھ کمی بھی ہوتی ہے لیکن ایسا نہیں ہے پارک ماشاءاللہ ٹھیک ہے اور اچھے ہو رہے ہیں آہ چلے آپ کے اس کا رب کیا اس کے ہوں گے زلے کے یا حلقے کے لیکن آہ عموماً آہ کراچی میں ہم نے دیکھا ہے میں نے کچھ جا کے فیزٹ کیا آہ کہ وہاں کے پارکوں کا جو حال ہیں گھاس ختم ہو گئی صرف مٹی رہ گئی ہے جھولے ہوا کرتے تھے جھولے ٹوٹ گئے ہیں اور بہت برا حال ہے اچھا آپ اس پہ بھی بتائیے گا اخلاق حاشمی صاحب آپ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں بید ہیں ہاں اخلاق حاشمی صاحب آپ آپ بھی ذرا مجھے بتائیے گا لیکن میرا سوال ہے رحمت اللہ صاحب سے آہ کہ رحمت اللہ صاحب یہ جو اس کا ابھی جو سسٹم یہ چلا ہے کہ جو ٹھیکے دار جو ٹھیکے لیتے ہیں آہ تو جب ان کا ٹھیکے کا سسٹم ہوتا ہے وہ کیڈیے کر رہا ہے اور کیڈیے ہی ان کو چیک دے گا اس کے حوالے سے کیا ہے جبکہ کیم سی کا کام دیکھیں میں آپ سے کہوں کہ آپ نے مجھے بلایا ہے ایزا ڈی ایم سی ایرمسٹر ڈی ایم سی ایسٹ یہ سارے جتنے بھی ڈپارڈوئنٹ او ایک آدھر آرگنائزیشن ہیں جو اپنا کام کرتی ہیں ٹھیک ہے نا لیکن جہاں تک آہ تھوڑی بہت آزا لوکل گورنمنٹ آفیسر مجھے نالج ہے کہ ای ڈی ایک ایک ایجنسی ہے جو ڈیویلمنٹ کا کام کرتی ہے لوکل گورنن پروڈ لوکل گورنن پروجیکٹ سے تھوڑ لوکل گورن آہ ڈیوارمنٹ وہ ان کے ساری پی ای ڈیویلمنٹ سے یا وہاں سے جو ان کی آہ ایکس بی ڈیویلیٹیشن ہوتی ہے وہ کر آکے ایکڈیکیشن کے لیے کی ڈی اے کو آہ کے حوالے کرتی ہے وہ اسکیمز وہ کی ڈی اے جو ہے نا اس کا آہ مین آہ ازارہ ہے جو اس پوری ڈیویلمنٹ کی پروسس کو دیکھتا ہے وہاں ہوتی ہے ڈیویلمنٹ ابھی ریسینٹلی یہ آہ جتنی بھی اسکیمیں آپ ذکر کر رہے ہیں جو مجھے بھی جہاں تک تھوڑا بہت پتہ چلا ہے تو وہ آہ ان لوگوں نے کام مختلف جگہوں پر شہر کی مختلف جگہوں ہیں جیسے جیسے اسکیمیں پاس ہوتی جا رہی ہیں میچور ہوتی جا رہی ہیں تو اس حساب سے کام ہوتا جا رہا ہے ایسا نہیں کہ کام نہیں ہو رہا مختلف جگہوں پر کام ہو رہا ہے لیکن کراچی میں دیکھیں ایک آرگنیزیشن نہیں ہے صرف کیڈی ہے کراچی میں اور بھی کینٹونمنٹ ہے سترہ اٹھارہ آرگنیزیشن ہیں جو کام کر رہی ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جو لاسٹ اسکیم تھی یا اس سال کی جو اسکیمیں ہیں جو جہاں تک مجھے نالیج ہے وہ بہت بہت اچھی اسکیمیں جو کراچی کے جو اس وقت جس کنڈیشن سے ہم گزرے نالوں کے حوالے سے اس کے حوالے سے بھی اسکیمیں رکھی گئی ہیں تاکہ جو ہے نیکس ٹیئر مونسن سے پہلے پہلے ایک لانڈم کلاننگ کر کے ہم جو ہے نالوں کا کام کرا سکیں تاکہ اگلی مونسن بیفور ایپ جو ہے وہ ایسی صورتحال نہ ہو تو یہ کئی ڈی اے دیکھتی ہے کئی ڈی اے آن لی فار ایگزیوکیٹنگ ایجنسی ہے جو ایگزیوکیٹ کرتی ہے کام کرا تی ہے ٹھیکے داروں صبح اخلاق حاشوی صاحب یہی سوال میرا آپ سے ہے کہ جو کام کئی ایم سی کو کرنا چاہیے تھا بلدیا کو کرنا چاہیے تھا ٹھیک ہے کہ ٹھیکے دیتے یا ٹھیکوں کے چیک وہاں سے ملا کرتے تھے اب کی ڈی اے سے ملتے ہیں اور لیکن ہمارے دیکھنے میں یہ آیا اطلاعات کے مطابق ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ جو پاور رکھتے ہیں ٹھیکے دار ان کے چیک زیادہ جلدی بن رہے ہیں اور باقی کے چیک جو ہیں وہ تھوڑے سے رول رہے ہیں بھائی بات یہ ہے کہ میرا کیونکہ کاملنکی سے دیکھیں یہاں ہاری بھارے میں اپنا مخصوص چیسم میں ٹھیکے دار ہوتے ہیں جو نہیں وہاں پر ان مخصوص چیسم کے ٹھیکے داروں کو پاورفول ٹھیکے دار پاورفول ٹھیکے دار ہوتے ہیں اور ان کی پہلے سے پیسے پہنچ جاتے ہیں تو جاندہ پیسے پہنچ جاتے ہیں اور وہ آپ جائے کو پہنچ جو سوڑ پہوں پہ بھائے ہیں کہ وہ بھائے ہیں پرانی چالشنال پرانے ٹھیکے دار ہو گیا وہ ان کو Carolyn Sixte ہماری سپر اگر کو پھول ہے یار شاہرا ہے کہ وہ اس دفتر لوگ راکی تراغل ہے اس کو اس ملکانی جdown USD FMailischer تواہر ہے جو ہے یہ بھائی ہے تو گا راکی شاہر رہا ہے fighting س ایسی کو 열심히 کمیشرت کنی مشوار کمیشت کون درام آن تو ہم نے ڈی ایمزیس کے اندر ہمارے کا ستار سا مال کمینی میں آپ مشاہ مارک رہنے والے جانسوں میں وہاں پر تو وہاں کے ایک سر مطلب وہ بہتر شکر ہے سارا چیز چیز ہے تو وہاں معاملہ صحیح کر رہے تھے آپ اگر آپ سے یہ صحیح کام کرنے کی اگر افتر آپ سے صحیح حالت ہے تو اس دور پر یہ کسی سے کام کرینا ہو تو پہلے تو ان مزر مجھے بڑھے ہیں کیلے آپ کو پوراہ پوراہ دیتھے ہیں آپ کو پوراہ بیجنے کے اندر پور کے اندریاں پر جانے موجود ہے آپ کو پیلاتا ہوں کہ آپ جو سر چلے جائیں فرزاٹ آپ یہاں کہ دل سے ملتے لے جائے آپ یہ بتاہتا طور پر دکھتے ہوئے ہیں اور یہ رمائے سے پیٹمور کی کانسل منتخب ہوتے ہیں اور وہ ان کے سلطے پر ان کے آپ بتا جاتا ہے سارے کے میں کہتے تو کہاں سے بات کریں کراچی کی جو انہا کہاں سے شروع کریں اور کہاں سے اس کی کراچی کو بہت برماد کرتی ہے کہ ان مظرمت کو نہیں رکھ وہ تھی ہمیز پر ہی ہوں کہ ان کے بچے باہر سکتے ہیں سارے باہر ہوتے ہیں کہنے کی بات یہ ہی ہے اخلاق ہاشوی صاحب کہنے کی بات یہ ہے کہ سسٹم میں کوئی ایسی خرابی ہے آپ کو ایک بہت آپ کو بتاتا ہوں اس نہیں ہے بھئی آپ کو ایک ٹھوڑی میں دے رہا ہوں آپ کو پہلے مادر بورڈ شاید جو ہے آپ کو یہ جتنے شاید کے جو فائد ہیں یہ ہر کار چلتے ہیں چالیس پہ لے ٹھوڑی بڑی خبر ہے جو آپ ڈے رہے ہیں بڑی خبر ہے اچھا رحمت اللہ صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ ایک گزشتہ بس ہم نے یہ دیکھا کہ تنخواہوں کا بڑا ایشو تھا تو وہ تنخواہوں کا مسئلہ اب کچھ حل ہوتا نظر آتا ہے اور بجٹ کا کیا ہے کہ اب بجٹ آ رہا ہے اور تنخواہیں پروپر طریقے سے دی جا رہی ہیں دیکھیں ترف میں یہ میرے ہاں تو ہو رہی ہیں سارے کی سارے میری فرس سے بیفور ایسنک ٹونٹی نائن کو تنخواہ پورے ڈپارمنٹ کی ہو جاتی ہے ہاں بجٹ کا جو سلسلہ ہے ہر ادارے کا اپنا اپنا ہوتا ہے ہماری بجٹ اپنی ہے تو مجھے کوئی ایشو نہیں ہے بجٹ کا اپنے ہاں پہ میں یہ کہوں کہ مجھے پرابلم میں وہ تنخواہوں میں کوئی ایشو ہوتا ہے نہیں میرے ہاں ہر قسم کی میڈیکل فیسلیٹی ہے ہر قسم کی جو ریڈارمنٹ کی جو کمنٹیشن اور اس کے پیسے ہوتے ہیں وہ بھی دے دیتے ہیں اور ہم جو ہے اپنا تنخواہیں ٹائم پر دے دیتے ہیں اچھا کچھ بادرس کا سسٹم تھا کچھ میڈیکل کے ایشو تھے تو اس کے حوالے سے کیا رہا دیکھیں میڈیکل جنرلی اوبرال تو یہ ہے کہ جتنے ہم میڈیکل ایس پر لا ہوتا ہے وہ اس حساب سے دیا جاتا ہے لیبرز کو لیکن ابھی ہم نے ریسنلی میں نے اپنے طور پر یا دوسروں نے بھی کیا ہوگا شاید میں ہیلس انشورنس کارڈ انٹروڈیز کرا رہا ہوں اپنے ڈی ایم سی کے ایمپلائیز کے لیے جس میں ساری فیسلٹی ہوں گی تقریباً کراچی کے ہاسپیٹل اور ان کی اوپی ڈی فری ہوگی جہاں اور نہیں وہ گارمنٹ ہاسپیٹلز ہوں گے یا پرائیوٹ ہاسپیٹل بھی ہے کسی انشورنس کمپنی سے ہم کریں گے جسے وہ ہیلس کارڈ مل جائے گا ہر ایمپلائی کو جو ہمارا ڈی ایم سی اس کا ایمپلائی ہوگا اس کو اس کے جو ہے اس کی فیسلٹی کے مطابق اس کو اچھی ہاسپیٹلز میں اچھی اوپی ڈی بھی ملے گی اور جو علاج کرانہ ہے اس کا ایماؤنٹ کیا ہوگا سر وہ مختلف میں نے پہلے بتا دیا مختلف الگ الگ ہوتا ہے ہر گیٹر کے گریٹ کے حساب سے یعنی کہ تین لات سے لے گی اور دس لات تک وہ ہو سکتا ہے اور ہم ابھی بھی کر رہے ہیں اس کی پوری فیملی کے لیے یا صرف اس کے لیے نہیں اونلی ایمپلائی اینڈ اس کی فیملی اچھا اس میں دیکھنے میں یہ آیا ہے اخلاق ہاشوی صاحب آپ ہمارے ساتھ آپ بھی سنیے گا کہ دیکھنے میں یہ آیا ہے جب وہ کارڈ گزشتہ عرصے بھی وہ دیئے گئے تھے لیکن جب وہ کارڈ لے کے ہسپیٹل میں گئے تو وہاں پہ جس کا علاج پچاس ہزار کا ہونا ہے اس کا بل تین لاکھ کا آیا ہے اور جس کا تین لاکھ کا ہونا تھا اس کا آٹھ دس لاکھ کا بل بنایا ہے نہیں ایسے نہیں ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ کیا اقدام کریں وہ ساری ہماری ایک میڈیکل کمیٹی ہوتی ہے اس کو بلکل مانیٹر کرتی ہے اس کو اسکروڑنی کرتی ہے ہر بل کے ساتھ پھر ہم ان کو بل کے انشورنس والوں کو پیسے دیں گے ادھر وائز ہم ان کو کچھ میں نہیں دیتے ہیں اس اخلاق حاشمی صاحب اب جو یہ الیکشن ہونے والے ہیں سولہ اور تئیس کو اس کو کس حوالے سے آپ ڈیکھتے ہیں نہیں بلکل یہ الیکشن نہیں چاہیے اس مجھے گے ہے اسے مجھے گے وہ ہی یہ ہیں اس دین سے دیا ہے کہ ہونے ہیں بالڈیادی نظران پار چھنا ہے بلڈیادی نظر اوم واقصہ ہونے رہ quote بیٹ ہو ordinance ہے کہ میں نے سی لیے بیہت ہے مجھے صرف علاوہ کے ساتھ کے لئے مجھے طرف علاوہ کے ساتھ اس کے کے علاقے میں یہ سوچے گا ہے تو یہ اس سے یہ فچہ ہے میں ترینیز سے پہلے بہت رہونے کے لانے کے بعد میں سے یہ رہا ہوں میں کہا رہا ہوں ہوں میں ترینیز سے ہفتا ہوں گا رہا ہوں جب ہر جمالہ کیا رہا ہوں جب ارمائے لئے مسئلے میں ہوں تو یہ اپنے پرابلہ کے لئے blog ہے اپنے میں سے پرابا آپ کو بیانتے ہیں میں سے بہت رہا ہوں کہ جب ہروم کیا گنم میں سبح اپنے کیا رہا ہوں سر یہ بات تو صحیح ہے کہ جب تک کوئی نظام صحیح نہیں ہوگا اس وقت تک کہ اس طرح کے کام ہوتے رہیں گے اور ایسی طرح سے کرپشن میں بھی اضافہ ہوگا اور اسی طرح سے وہ جو برسر اقتدار لوگ ہیں وہ ظاہر ہے اپنا فائدہ اٹھائیں گے اور جو بڑی بڑی سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنا فائدہ اٹھائیں گے لیکن ہم رحمت اللہ صاحب آپ جو اس وقت کام کر رہے ہیں سہلاب کے حوالے سے کیونکہ ہمیں سہلاب کے حوالے سے بہت دکھ ہے تکلیف ہے کہ ہمارا پورا یعنی کہ یہ سمجھیں کہ سندھ ہو پنجاب ہو کافی تقریبا سکسٹی پرسنٹ تک ہمارا سہلاب میں ڈوبا ہوا ہے اور وہ بھی علاقے ہیں وہ بھی جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پہ ادھی تک امداد نہیں پہنچ سکی تو اس کے لیے آپ کچھ ابدام کر رہے ہیں کہ وہاں تک بھی پہنچے دیکھیں یہ ایک بڑا بہت بڑا بہت بڑا دیزاستر ہے جی جی چھیک ہے ایک بہت بڑی آفت ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے اللہ اس کو رحمت بنائے دوبارہ یہ دیکھیں اب پورے سندھ یا بلوچستان یا جنوبی پنجاب ہے جہاں پہ یہ صورت چال ہوئی ہے سوات ہے تو دیکھیں پورے گورنمنٹ موجود ہے ماشاءاللہ وہ اپنے طور پہ ہر پرامنس میں پرامنشل گورنمنٹ بھی کام کرے ہیں فیڈل گورنمنٹ بھی ان کو سپورٹ کر رہی ہے اپنے طور پہ اور باہر کی انجیوز جو بھی ہیں باہر کی ہیں اور انٹرنل کنٹری کے ساتھ سے جتنی بڑی انجیوز ہیں وہ کام کر رہی ہیں اب چونکہ ہر اپنے اپنے طور پہ کام کرتا ہے تو اسی طرح سے میں بھی ایک ڈی ایم سی ایسٹ کا ایڈمنسٹریٹر ہوں تو میرے اوپر بھی ایک سر آپ بڑا نمائی کام کر رہے ہیں اور ایز ای ڈی ایم سی ایسٹ ایڈمنسٹریٹر ہم نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ کی اس طرح بڑی کاویشے ہیں اور آپ کے جہاں پہ آپ ایڈمنسٹریٹر ہیں جہاں کہ ہم نے وہاں بھی دیکھا ہے کہ آپ کی کاویشے آپ کی محنتیں بہت ہے وہاں پہ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اخلاق حاشمی صاحب آپ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ٹیلی فون لائن پہ آئیں اور ناظرین سب باتوں کا صد باب یہی ہے کہ نئے نمائندے آنے چاہیے اور عوامی سطح پہ وہ آئیں اور انہی علاقوں کے آئیں انہی جہاں کہ وہ بستے ہیں رہتے ہیں وہاں کے نمائندے آئیں تاکہ وہ صحیح سے اس نظام کو چلا سکے جب تک یہ نظام صحیح نہیں ہوگا جب تک معاملات صحیح نہیں ہیں اب دیکھتے یہ ہیں کہ الیکشن کے بعد کتنی کراچی میں بہتری ہاتی ہے اور کراچی کتنی ترقی کرتا ہے اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجئے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ رہاں سے